جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج جاننا چاہوں گا اپنے اببے سے کہ میرا اببہ میرے اوپر کتنا خوش ہے دساؤ سے کتنا خوش ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا اس کے بعد اللہ کریم نے مجھے بخت لگا دیا یہ داد والے پہ میرے پاس رقبہ تھا کوئی تھوڑا سا دو چارے کر اور دیرہ پور میں میں نے لیا تھا مربد و مربد وہ ابھی ادھارہ ملا تھا میں نے آباد کیا موقع بنوایا سب کچھ کیا مگر اگلی بات یہ ہے کہ جون جی کو بڑھتا گیا رقبہ مجھے بڑھتا گیا جو رقبہ میرے خسے ہوئے تھے اور تصحیل میں جو میرے باپ دادا سے خسے ہوئے تھے چار آدمیوں سے پنچوہ میں ہوں وہ رقبہ مجھے شاہ نواز گدر نے دلا دیا دبا نے شاہ نواز دبا گدرہ ٹھیکی اور کانیون یہ بیٹھے اور رقبہ مجھے واپس پر آ دیا ٹھیک ہے وہ مجھے مل گیا اس کے بعد میں نے جنگل لینا شروع کر دیا چننو سے میں نے چھال کوٹا رکبے لیا ہے کوئی چھاٹھ مربے سے نکل گیا ہوں آگے جنگل لیتا رہا ہوں اس میں بلڈوزر دوستوں کے چلتے رہے ہیں اس میں جو ٹیوال لگیا ہیں وہ دوستوں نے لگوا دیا ہیں اور موگے جو ہیں میرے مزہروں نے نکال لیا ہے بڑے بڑے کیا کہا ہے جو نہرو سے اور افسار جو ہے چو پڑ گیا ہے آج تک مرے موگے چال رہی ہیں وہ رکبے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں میرا بیٹا جو ہے یہ تین مربے بیچا ہے کروڑ روپے ایکر سے یہ سارے دوائیوں کے پیسے دے رہا ہے جالے لے رہا ہے میں خوش ہوتا ہوں یہ تین مربے بیچا ہے کروڑ روپے سے ایک کر بیچا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں نے میں کیا بیچا ہے میں سوچتا ہوں تین ایکر کے پیسے ہیں یا 75 ایک کا بیچ کیا ہے بینک والے پیسے لے گئے بات یہ ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں اب یہ جالے لے رہا ہے گڑیاں لے رہا ہے مجھے چڑھا رہا ہے بھائیوں کو چڑھا رہا ہے سارے دوستوں کو چڑھا رہا ہے دوائیاں ملک لوگوں کو دے رہا ہے اچھے پیسو سے دے رہا ہے تھوڑے پیسو سے دے رہا ہے تو یہ بخت والا بچہ ہے میرا جب سے پیدا ہوا ہے پاکستان میں یہ میرا بچہ بخت والا ہے ایک تیم آئے گا اگر حکومت نے چاہا اسے وزیراعلا لگایا تو ہمارا پاکستان اول نمبر پر چلا جائے گا آمین آمین یہ کسی سے لڑتا نہیں ہے کسی سے جرم نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا یہ بچہ سب کی سنتا ہے سب کی کرتا ہے اگر اسے وزیراعلا لگا دیا گیا میں گپ نہیں مار رہا میں کعوے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں اگر اسے وزیراعلا لگا دیا گیا ایک وقت آگا تو پاکستان جو ہے یہ امریکہ سے بھی اوپر نکل جائے گا اسے پاکستان کی کسی سے لڑے ہی نہیں ہوگی یہ لڑنے برا نہیں ہے یہ افامت افیم ملابچہ ہے میں اسے دیکھتا ہوں تو بہت رج جاتا ہوں خوش ہوتا ہوں میرا دماغ بہت اچھا ہے آج کل کہ میرا بیٹا اچھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ میرے اور بیٹے بھی ہیں مگر یہ بڑوں سے بھی بڑا ہے سارے بیٹے اس کی قدر کرتا ہے میرے وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے ہیں حالانکہ یہ چھوٹا ہے سارے خاندان کو اس نے سنبھالا ہوا ہے سارے علاقے کو سنبھالا ہوا ہے میں ایماندار سے کہہ رہا ہوں مجھے آنسو آ رہے ہیں کہ میں نے غربت دیکھی آج مجھے اللہ کریم نے بادشاہ بنا دیا ہے میں آگے کی نکلا گیا ہوں اس کی بجے کی وجہ سے اس کی مالائک تھی یہ خاندان لائک ہے پچھلے ایک گھنٹے سے میرا ابا کہتا ہے اے بی سی ڈی ای 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 جی کل ای 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 ا لانا اس وقت اببے کو ٹائم دینا ہے اببے کو وقت دینا ہے ان کو کچھ نہیں چاہیے انہوں نے جو پالنا تھا پڑھانا تھا سب ہو گیا اب بھی ان کو چاہیے آپ کا وقت آپ کیا کرتے ہیں یوں گئی گاڑی اور یوں گئی گاڑی اببے کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے اببے کو کسی فنکشن پر لے جانا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے عمر کے ساتھ دائیمنشیہ ہو جاتا ہے بندے کو بات بھول جاتی ہے وہ والی پرسنیلٹی نہیں رہتی لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں اپنے اببے کو ساتھ کیوں لے کر جاؤں میں یونیورسٹی جاؤں اپنے ٹیکٹر کو کیوں ساتھ لے کر جاؤں آپ کی جو اوقات ہیں اس کو کبھی مچھپا ہے آپ کہیں کہ میرا اببا چپڑاسی ہے آپ سچی سچی بتائیں کہ میرا اببا جو ہے نا وہ میرا اببا جو نا بھٹے بولتے ہیں میرا ابا حکیم تھا میں حکیم ہوں بات ختم یہ بھی فقی کورتہ تھا میں بھی فقی کورتہ ہوں بات ختم تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بناو سنگھار کی بناوٹ کرنے کی باتیں کرنے کی آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارہ کریں ٹائم سپینڈ کیا کریں پھر اس کی برکتیں دیکھیں رحمتیں دیکھیں اور ان کی دعائیں دیکھیں بند کریں